السلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو بہت سارے نوجوانوں کے لیے یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے خاص کر جو یونگ جنرمیشن آتی ہے جو یوت ہے کہ ہمیں جوب کیسے ملے گی ہم کیسے جوب کیلئے اپلائی کریں ہمیں اچھی جوب کیسے ملے گی تو وہ اسی انتظار پر رہتے ہیں کہ ہمیں کسی اچھی کمپنی سے جوب ملے کوئی آفر ملے یا گورنمنٹ کی کوئی جوب ملے تاکہ وہ گورنمنٹ کی جوب ہوتی ہے عموان اس پر آپ کی جوب سیکیورٹی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کو ایسے اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہیں آپ کو کسی بھی ٹائم پر نوٹس دے کے آپ کو فائر کیا جاتا ہے نکالا جا سکتا ہے تو گورنمنٹ جوب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی جوب سیکیورٹی ہوتی ہے خیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں کیسے جوب ہنٹنگ کیسے کرنی چاہیے کیا طریقہ ہے کہ ہم اچھی کمپنی پر اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پر جوب ہمیں مل سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ بڑے سٹیز میں رہتے ہیں لائک کراچی لاہور فیصل آباد اسلام آباد بغیرہ میں تو سب سے جو آسان طریقہ ہے آپ سب سے پہلے تو اپنا ایک ایمیل ایڈرز بنائیں اپنے نام سے ایک سمپل سا ایمیل ایڈرز بنائیں جو آپ ہر وقت سمارٹ فون تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اس پہ لاغن ہو اور پھر آپ جو ہے نا اگر خود آپ کے سکلز ہیں آپ کو اچھی سی وی بنا سکتے ہیں گوگل اس کے طرح یا گوگل کو وغیرہ کو دیکھ کے تو آپ بنائیں ورنہ آپ کسی اچھے پروفیشنل سے اپنی سی وی بنائیں جس پہ جو آپ کے سکلز ہیں آپ کے جو جو کچھ بھی آپ نے آپ کی جو کرکلم ہے لائک آپ نے سٹڈی کیا کیا ہے پڑھائی کیا کیا ہے آپ کو بھی ایکسپیرینس ہے نہیں اپنی چیزوں پہ ایک پروفیشنل جسم کی سی وی ہونی چاہیے تاکہ اگر جہاں پہ بھی اچھا ملے وہ دیکھیں سی وی کو تو ان کو ایسا لگے کہ یہاں باقی اس سی وی میں کچھ الگ ہے اس میں کچھ اٹریکٹیو ہے کہ اس مندے کو ہم کال کر سکتے ہیں تو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ابھی آپ کی سی وی بہت اچھی ہونی چاہیے سٹرونگ ہونی چاہیے کیونکہ آپ فرسٹ اس میں آپ تو نہیں ہوتے سامنے آپ کی سی وی ہی سب سے پہلے جاتی ہے ایچ آر والوں کے پاس جو ریگنوٹ کرتے ہیں لوگ کسی بھی کمپنی میں سیٹ کی کمپنی ہو یا کوئی پرائیوٹ کمپنی ہو تو سب سے پہلی چیز آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اپنی سی وی بہت اچھی بنا لی ہے اچھا نمبر دو پھر سوال یہ آتا ہے کہ ہم اپلائے کیسے کریں اب بہت سارے ویب سائٹ آگئی ہیں آن لائن روزی ڈاٹ پی کے اور ہماری بیگ بغیرہ اس پر جوبز آ رہی ہوتی ہے تو اس پر آپ اپنی ایک پروفائل بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت جو امپورٹن چیز ہے ہمیں فی زبانہ جو پروفیشنل کارپیٹ سیکٹر کی کپنیز ہیں لائک ڈی ایچ ایل شامن فوڈز ڈی سی ایس وغیرہ وہ آپ کی لینکڈن پروفائل بھی دیکھتے ہیں آپ اپنی ایک لینکڈن کی بھی پروفائل بنایا ہے اور بہت اچھی پروفائل بنایا ہے اس پر کوئی بھی چھوٹ لکھنے کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اس پر جو بھی حقیقت ہے آپ کا جو سپیشلٹیز ہیں آپ انجنیننگ میں آئیٹی سیکٹر ہیں فائننس ہے کوئی بھی آپ کا وہ ہے اس کے بارے میں آپ اپنی ساری ڈیٹیلز اور اچھی سی پروفائل بنایا ہے آج کل لینکڈن کی بھی جو وہ ہے پروفائل اس کو اچھا مالے دیکھتے ہیں تو دو چیزیں یہ ہوگی اچھا پھر اس کے بعد آپ اپنائے کہاں کریں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آن لائن جو آپ کے پورٹل ہے اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ جو اچھے ریپیوٹیبل نیوز پیپرز ہیں like ڈال نیوز ہو گیا جنگ ہو گیا جنگ میں تو عمومن اتنی اچھی موٹی ہی آ رہی تھی لیکن ہاں ڈال پر کافی پروفیشنل قسم کی جوبز اگر آ رہی ہوتی ہے تو وہاں سے آپ ایک ان کے جو جواب کا جو سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ جواب ویکنسیز وغیر آتی ہے ان کے ایمیل اڈریس لے اور پھر ایمیل اڈریس لے کے نوٹ ڈاؤن کریں بھی جو بھی آپ کے فیلڈ کے ریلیٹیڈ ایمیل اڈریس ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ ایک شورٹ لسٹ کر لیں بھی مجھے بارہ دس بارہ پندر کپنیز میں اپلائی کرنا ہے کہ جو قریب قریب آپ کی جو آپ کی فیلڈ ہے اس سے جو جو پھر آپ نے ایک ایمیل کمپوز کرنی ہے بہت اچھی پروفیشنل اگر آپ خود آپ کی سکلز ہیں آپ کی گرابر بغیرہ اچھی ہیں تو آپ خود رائٹ کرنے ورنہ آپ گوگل کی یا جو گوگل ٹرانسٹ بغیرہ کی بھی مدد لے سکتے ہیں تو پھر آپ نے ایک ایمیل بنانی ہے پروفیشنل کی سکتے ہیں پھر آپ جب وہ ایمیل بنا کے پھر آپ کی سی ویس کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ اپنا ایک سمجھ لیں ایک قسم کی اپنا ایک روٹین بنا لیں کہ ہر سنڈے کو جو ویکنسیز آتی ہے اس کے اندر آپ نے ہنٹنگ کرنی ہے آپ نے اپنے اس کے ایمیل ایڈرس نکال لیں اور پھر اپلائی کرنا ہے میں ایک گیارنٹی کرسا ہوں انشاءاللہ اس طرح کہ آپ جب یہ چیز کریں گے تو آپ کو جوپس کے لئے کال آئیں گی بہت اچھی اچھی ریکیوٹیبل کمپنیز کے لئے کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ مارکٹ میں اتنی جوپس ہے نہیں لوگ زیادہ ہیں اور جو ویکنسیز ہیں وہ کم ہیں لیکن جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں ہم بہت دھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ایسے لوگ ہمیں ملے ایسے ٹیکنکل قسم کے ایسے لوگ ہمیں ملے جو ڈیلیور کر سکے ہمارے کام کر سکے تو ٹھیک ہے ٹھوڑا سا ایسی ڈے یہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی سے کوشش کر سکتے ہیں میرا اپنا پرسنل ایکسپیئنس ہے میں نے اس طرح سے اپلائے کیا آپ کتنی ساری کمپنیز میں آپ کو جوپس کے لئے کال آتی ہیں آپ ان کو اپلائے کریں انٹریویو دیں پھر انٹریویو میں آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھئی کیا چیزیں ہیں کیا میں غلطیا کر رہا ہوں میں کس طرح سے سوچ رہا ہوں جو نئی جو جو ایچار ہیں جو کمپنیز ہیں ان کس طرح سے سوچتی ہیں تو اسے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو یہ چل چیزوں سے چیزیں ہیں آپ اگر اس پر عمل کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہو سکتا ہے تو ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں